ہر طرف crash کا محول ہے ہر طرف بزار میں ڈرائے جا رہا ہے کہ کل کیا ہوگا کیا نفٹی بارہ زارہ جائے گی کیا نفٹی پندرہ زارہ جائے گی کیا نفٹی اس کے بھی نہیں چاہ سکتی کیا نفٹی دس ہزار کی نہیں چاہ جائے گی دوستو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھا چاہتا ہوں کہ جب نفٹی ایک ہزار تھی تو آپ نے کیا کر لیا جب نفٹی بٹھارہ زار ہوگی تھی تو آپ نے کیا کر لیا دوستو میں ہر اس انسان سے سوال پوچھا چاہتا ہوں جو بینہ سیکھے سمجھے بینہ انیلسز کے ڈرتا چلا جاتا ہے اور اس بزار سے باہر ہو جاتا ہے کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سٹوک لیا اور آپ کے گینج چلا گیا اور آپ نے اس سے ٹائم لاؤز ہو گیا کہا میرے لیے نہیں بنایا سٹوک مارکٹ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کو کسی کو دیکھ کے تو مارکٹ میں آ پائے تھے پر اس کی سائکولوجی کو آپ میچ نہیں کر پائے اور جیسے آپ ٹریڈنگ کرنے لگے آپ کو لاؤز ہونا لگے دوستو ایسا ہوتا رہے گا زندگی پر ایسے لوگ آتے رہیں گے ایسے بزار سے جاتے رہیں گے کیوں کیونکہ جب تک ہم بزار کی چال کو نہیں سمجھیں گے بزار کی انسینٹیمنٹس کو نہیں سمجھیں گے بزار کی ایسی نیوز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے اس کھیل کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے چلی میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کھیل کیا ہے جو بڑے انویسٹرز ہیں جو بڑے ٹریڈرز ہیں جو بزار کو چلاتے ہیں دوستوار مارکٹ میکرز وہ بزار میں کوئی نیوز لے کے آتے ہیں کوئی سینیاریو کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ پبلک بیچ کے چلی جاتی ہے دے آردی بائیرز اور ایسی سیچویشنز میں جب لگتا ہے کہ ان کا پروفیٹ بھکنگ کرنی چاہیے وہ ایسی سیچویشن کریٹ کرتے ہیں ایسی نیوز کی ریٹ کی جاتی ہے جہاں پہ لوگ کو لگتا ہے بھئیر اب تو یہاں پہ لے لو ورنہ آپ کے ہاتھ سے چیز نکل جائیں گی that is called as FOMO FOMO کے ٹائم پہ آپ مہنگی چیزیں کھریتے ہیں valuations heavy ہوتی ہیں high ہوتی ہیں اور آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی بٹ یہ بڑے لوگ بڑے انویسٹرزز ان کے پاس بڑے اچھی چیز ٹیم ہوتی ہیں ان کو سب پتا ہوتا ہے بزار میں کیسے دینا ہے کیوں لینا ہے کہاں exit کرنا ہے کہاں پہ dump کرنا ہے کہاں پہ pump کرنا ہے اگر یہ pumping dumping سمجھ نہیں ہے تو میرے ہی ساب سے آپ کو option chain کو سمجھ جانا چاہیے option chain کا ایک ایسا data ہے جو FIs کی positions کو یا hedges کی positions کو یا ہمکے smart money کی positions کو جو بڑی positions ہیں ان کو سمجھنے میں money کے outdoor inflow کو سمجھنے میں بہت زبرز طریقے سے help رہتا ہے اس کے لئے آپ ہمیں professional classes join کر سکتے ہیں جو پوری انڈیا میں چلتی ہے سکرین پہ نمبر دیا ہے آپ کونٹک کر کے ہمیں پتہ کر سکتے ہیں ہر فلاب میں 29 سمائی کو 29 میں کو Mumbai میں کلاس ہے اگر آپ join کرنا چاہتے ہیں تو there join کر سکتے ہیں نہیں تو آپ daily live session میں 9 بج کے پندرائیمنٹ پہ ہمیں ملیے وہاں پہ ہم option chain کے حساب سے daily market کی technical analysis کرتے ہیں no indicators کوئی indicator join نہیں کرتے ہم دیکھتے ہیں صرف option chain اور دیکھتے ہیں بزار کی moments کیا ہوگی چلیلے سمجھتے ہیں بزار کی scratch کے محول میں کیا کہہ جائے مجھے میری دوست کا phone ہے کہ آپ کوئل ایک بات بتا بھائی دنیا میں تواہی آ رہی ہے interest rates hike ہو رہے ہیں 6 ایسے bank سے جنہوں نے rates hike کر دیئے اور اگر rates hike ہوتے رہے تو market تو depression بھی چلیے گی بہت ساری ایسے ویڈیوز ہیں جو ہر طرف depression اور recession کی باتیں کر رہے ہیں میں کہہ تو ہاں اگر interest rates بڑھ رہے ہیں اور بھی interest rates بڑھیں گے تو ہاں بزار تھوڑا سا depressed ہو سکتا ہے اور اگر یہ سینیریو تھوڑا لمبا چلا تو بزار کے rate کو ہم depression بھی کہہ سکتے ہیں بہت کیا یہ permanent ہے جب میں نے اس وقت پوچھا کیا یہ permanent ہے تو اس نے کہا نہیں کیونکہ جب نفٹی 1000 تھی تو نفٹی 6000 بھی ہوئی 6000 سے واپس 2000 آئی 2000 سے واپس 10,000 ہوئی 10,000 سے پھر 7,000 آئی 7,000 سے 12,000 ہوئی 12,000 سے پھر 7,000 آئی 7,000 سے 18,000 18,000 سے واپس 15,000 15,000 سے پھر 18,000 18,000 سے اب 16,000 دوستو یہ سینیریو مارکٹ کا چلتا رہے گا news create کی جاتی ہیں panics create کی جاتی ہیں بڑ جو investors ہیں جو successful investors ہیں جو billionaire sales market میں they always keep accumulating these stocks وہ اچھی themes کو اچھے sectors کو اچھے stocks کو اچھی valuations پہ آنے کا ویٹ کرتے ہیں they properly do the money management ان کے پاس پیسا ہوتا ہے surplus ہوتا ہے resources ہوتے ہیں اگر اپنا پیسا نہیں بھی ہوتا تو ان کے پاس ایسے-یسے resources ہوتے ہیں جو صحیح سمیہ پہ market میں ان کا ساتھ لیتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ stocks کو اٹھا پاتے ہیں suppose کیجئے مراکش جنوالا کی بات کرتے ہیں ان کی news کیسی آتی ہے اگر وہ 30,000 کروڑ کے investor ہیں تو اگر market میں ان کو losses ہوں گے تو کیسے ہوئے 100 کروڑ کا loss ہوا راکش جنوالا کو 200 کروڑ کا 2000 کروڑ کا تو کیا راکش جنوالا اس market کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اگر آپ investor ہیں اور اگر آپ کو یہ losses جھیل لے آتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے یا Tata Motors میں نہیں کھریدا ہے State Bank میں نہیں کھریدا ہے Reliance Industries میں نہیں کھریدا ہے اگر وہ 800 پہ Reliance Industries اچھا تھا 600 پہ State Bank اچھا تھا وہ Tata Motors 500 پہ اچھا لگ رہا تھا تو آج Tata Motors 400 پہ نیچے کیوں اچھا نہیں لگ رہا ہے Reliance 100 پہ کیوں اچھا نہیں لگ رہا ہے کسی بھی stocks کو لینے کی recommendation یا نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو بزنس آپ کو 2800 کے بھاو پہ اچھا لگ رہا تھا وہ بزنس آپ کو 2000 کے بھاو پہ کیوں اچھا نہیں لگ رہا ہے یا وہ بزنس اگر 1200 کے بھاو پہ آئے گا تو کیوں اچھا نہیں لگ رہا pandemic میں Reliance Industries 800 روپے تھا 800 سے 2800 ہو گیا تو واپس اگر 2000 ملتا ہے تو برائی کیا ہے this is the golden opportunity تو جو لوگ ڈر رہے ہیں یہ ویڈیو طرف ان لوگوں کے لیے ہے اگر آپ ڈر رہے ہیں آپ بزار سے بیچ کے بھاگنا چاہتے ہیں تو پلیز ایک سیکنڈ رک جائیے رکیئے دیکھئے کہ آپ نے نویش کہاں کیا ہے کیا آپ نے risk profiling کیا ہے کیا آپ نے portfolio کا analysis کیا ہے کیا آپ نے اچھی کمپنیز میں نویش کیا ہے یا آپ نے پھر بھائی penny stocks اور دو کا چار دو کا بیس کرنے والی کمپنیز میں پیسہ لگا ہے teams کے ساتھ میں وہ future سے جڑی ہوئی ہیں ان کے ساتھ میں اگر انیویش کرتے ہیں تو میری آپ سے promise ہے میں آپ کو دعویٰ دے سکتا ہوں وہ آپ کی investment کبھی بھی خراب نہیں ہونے والی ہے اچھے سوکس اچھی valuations ملیں اچھے prices ملیں اس کے لیے correction بہت ضروری ہے corrections اور crashes کا welcome کیجئے psychology change کیجئے اور اچھے investors بڑے investors کی psychology کو پڑھنے کی کوشش کیجئے دیکھئے وہ کیا کرتے ہیں کیا وہ بزار چھوڑ کے چلے آتے ہیں کیا tata motors بند ہو رہی ہے کیا reliance industries بند ہو رہی ہے کیا 50-50 کی 50 companies wind up ہو رہی ہیں کیا ایسا recession آنے والا ہے کیا ایسا depression آنے والا ہے نہیں if not if answer is no تو please comment section میں comment کیجئے آپ کو کیا لگتا ہے اور اگر آپ کا answer نو ہے تو دوستو یہ صرف cyclic ہے momentary ہے آج خراب سمیہ کل بیٹھ جائے جیسے اندھیرے کے بعد روشنی آنی آنی ہے ویسے ہی بزار میں مندی کے بعد تیزی آنی آنی ہے اور تیزی جب آتی ہے سب چکا چوند ہو جاتا ہے بہت power ہوتی ہے اور وہ تیزی کو اکھٹا کیجئے اپنا پیسہ ہونا چیئے جو آپ ایسے وقت پہ لگا سکیں تاکہ بزار میں جب آپ کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہو I hope my message is clear to you stay invested keep calm and ڈڑڑنا منہ ہے bye bye جہن